بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں گے کائنڈلی جو ڈیلی کا لیکچر ہوا کریں اس کو پڑھا کریں اور اچھے سے یاد کیا کریں ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز لیکچر آج ہم جو باقی ٹرمینالوجیز رہ گئی ہیں ان کو پڑھیں گے چپٹر ہمارا ٹری ہے پہلے ہم انٹرودکشن اینڈ سکوپ پڑھ چکے ہیں فارما کو گنوسی کا اس کے بعد جو ہے ہم نے کلاسیفکیشن پڑھی تھی کروڈ رکس کی دین ہمارا چپٹر ٹری سٹارٹ ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہم آج اس کا ریمیننگ پار جو ہے کچھ ٹرمینالوجیز رہ گئی تھیں آج ختم ہو جائیں گی then we will repeat the lecture اسی پہ اس پورے چپٹر پہ تک کہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے ٹرمینالوجیز یوزرین فارما کو گنوسی روٹس روٹس کیا ہوتی ہیں جڑ کو بولتے ہیں روٹس جڑے کیا ہوتی ہیں جڑے جو ہوتی ہیں نا انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں گراؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں پودے کو سپورٹ بھی کرتی ہیں پودے کو تاکہ وہ تناور کھڑا رہ سکے ٹپکلی انڈرگراؤنڈ ہوتی ہیں اور پانی اور دوسری جو منرلز ہیں نا وہ پلانٹ کو پہنچاتی ہیں اور وہ پہنچاتی کیسے طرح سے ہیں وہ پہنچاتی ہیں برانچز اور فائبرز کے دروں جو ڈیفرنٹ ٹیشوز ہوتے ہیں جڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے اور جو ڈیفرنٹ برانچز شاخے ہوتی ہیں جو اوپر پلانٹ میں جا رہی ہوتی ہیں کچھ وڈی روٹس ہوتی ہیں کچھ فریشی روٹس ہوتی ہیں وہ میڈیسنل پرپسز میں یوز ہوتی ہیں ایکزیمپلز اس میں بہت ساری ہیں ٹھیک ہے اور ان میں جو سب سے میین ہے وہ جنجر ہے جنجر روٹ ادرک گارلک ٹھیک ہے اور جنسنگ اس طرح کی جو ایکزیمپلز ہیں وہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک روٹس میں بھی سالٹ جنسنگ فائبرز سٹنگنگ نیٹل اور فلیشی ڈیویلز ڈیویلز کلاو ٹھیک ہے یا روٹ جڑیں جو ہوں گی وہ سالٹ فارم میں بھی ہوں گی یا ٹیشو کی فارم میں فائبرز کی فارم میں ہوں گی یا پھر فلیشی بھی ہو سکتی ہیں مطلب سکن ٹائپ ہوں گی جو رام سے ٹوٹ سکیں جیسے ہماری سکن ہوتی ہے اس طرح یہ پکچر میں نظر آ رہا ہے ٹائپس آف روٹس روٹس روٹ کی ہوتی ہیں ایک ٹیپ روٹ ہوتی ہے اور ایک فائبرز روٹ ہوتی ہے یہ ٹائپ روٹ ہے ٹیک ہے اس میں کوئی فائبرز نہیں ہے یہ فائبرز ہے ایک زیمپل اس کی کیرٹ بھی ہے اور مولی بھی ہے اس طرح کی روٹس what is seed seed کیا ہوتا ہے seed جو ہے small embryonic plant ہوتا ہے ٹیک ہے small embryonic plant enclosed in a covering called the seed coat ایک seed coat ہوتی ہے ہر چیز کی ایک coat ہوتی ہے جیسے ہمارے انسانی جسم کی جو کوٹنگ ہے نا وہ سکن سے ہوئی ہوئی ہے for its protection ٹیک ہے باہر کے محول سے بچانے کیلئے اس کی protection کیلئے ایک کوٹ اللہ پاک نے جو ہے ہمارے اردگرد جو ہے وہ لگایا ہوئی ہے وہ skin کی صورت میں جو seed ہے بیج اس کی اردگرد بھی ایک کوٹ ہوتا ہے اس کی protection کیلئے from external conditions اس کو protect کرنے کیلئے وہ ہوتا ہے seed coat usually with some stored food اچھا اس کو embryonic plant کیوں بولتے ہیں embryonic plant جو ہے نا وہ اس لئے بولتے ہیں کیونکہ ابھی پوری طرح اگا نہیں ہوتا جیسے embryo ہوتا ہے baby embryo ابھی انسان جو ہے وہ پوری طرح بنا نہیں ہوتا تو اس کو embryo بولتے ہیں اسی طرح seed جو ہے وہ plant میں develop نہیں ہوتا اس لئے اس کو embryonic plant بولتے ہیں اب اس میں ہوتا ہے usually with some stored food کچھ جو ہے وہ stored food اپنے اندر جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے seeds نے مطلب ان کے اندر nourishment's ہوں گی minerals ہوں گی جن کے طرح پودہ اگے گا the seeds of many plants are used for their medicinal purposes اب کچھ ایسے جو ہے اپنے medicinal properties کی وجہ سے بہت سارے plants جو ہیں seed کے وہ use ہوتے ہیں for their medicinal properties صحیح ہے medicinal uses کے لئے جیسے coriander ہے دھنیا اس کا بیج جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ cilantro اس طرح کی چیزیں اجوائن کا جو ہے وہ بیج اس کو carom seeds بولتے ہیں seeds میں بھی contained within a fruit بیج جو ہوں گے یا پھر پھل کے اندر ہوں گے جیسے مالٹا ہوتا ہے اس کے اندر بھی بیج ہوتے ہیں apple کے اندر بھی بیج ہوتے ہیں or are sometimes used on their own یا پھر پورا کہ پورا خود ہی استعمال ہوں گے جیسے کہ ابھی میں نے example بتائی آپ کو دھنیا کی جو ثابت دھنیا ہوتا ہے خوشک وہ یا پھر اجوائن کا دانہ ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے picture یہ ایک embryonic seed ہے یہ ابھی پوری طرح اگا نہیں ہے اسی کے اندر stored ہے سارا fruit آہستہ آہستہ ہوگا یہ plant میں develop ہو گیا یہ roots اس کی بن گئی next is striation striation کیا ہوتی ہے marking due to the manner of formation of band یہ ایک پودا نظر آ رہا ہے کہ ایک pattern ہوتا ہے اس میں bands بنے ہوتے ہیں یہ یہ marking see اس shape کو جو ہے نا striation بولتے ہیں بہت سارے ایسے پودے ہیں striated plants ٹھیک ہے ان کی example میں آپ کو بتا دیتی ہوں striated plants کی parallel lines ہوں گی ان میں ٹھیک ہے اور striated fibers ہوں گے جو ایک دوسرے کے اردگر جو ہیں وہ بھوم رہے ہوتے ہیں اب الو ویرا جو ہے وہ plant دیکھیں تو وہ بھی striated ہوتا ہے cactus کا plant بھی striated ہوتا ہے next is stem stem کیا چیز ہے stem do many things stems جو ہے نا بہت ساری چیز ہے کرتے ہیں یہ support کرتے ہیں upper parts of plant کو say it they act like the plants plumbing system conducting water and nutrients from the roots roots سے جو ہے نا یہ nutrients لیتے ہیں پانی اور خوراک لیتے ہیں اور پھر پورے plant میں پھیلاتے ہیں اور کس form میں ہوتے ہیں glucose کی form میں ہوتی ہے جو leaves سے لی جاتی ہے اور پھر ادر parts of plant تک پہنچا دیتے ہیں all plants have stems ہر جو plant ہوں گے وہ stems ہوں گے اس میں اور stems grow up into air and towards the light یہ grow کیسے کرتے ہیں ہوا میں اور جہاں پہ light آ رہی ہے اس کی طرف جو ہے ان کا زیادہ رجحان ہوگا grow کرنے the leaves and flowers are on the stems جیسے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ stem ہے تنہ اس کے ساتھ پتے اور جو ہیں پھول اس کے ساتھ جھوڑے ہوتے ہیں یہ nodes ہیں جہاں پہ یہ پتے جھوڑتے ہیں اس کے ساتھ یہ انٹر nodes ہیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی جو ہیں چیزیں اس کے ساتھ جھوڑے گئی ہیں یہ leaf ہے اور یہ پیٹیول ہے جو جس پتہ جس ڈنڈی کے ثروع stem سے جھوڑا ہوتا تو اس کو پیٹیول بولتے ہیں بہت سارے جو ہیں ایسے میڈیسنز سٹیمز بھی ہیں سیلز جو یوز ہوتے ہیں میڈیسنل پرپسز اس کے لئے ٹھیک ہے ان میں بہت سارے ٹیوبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ یوزلی آف سٹیم اوریجن بٹ کین بی پارٹلی سٹیم اور روٹن اوریجن ٹیوبرز خاص طور پر افریقن پوٹیٹو بہت زیادہ میڈیسنل اس کے لئے یوز ہوتے ہیں خاص طور پر کینسر کے لئے ڈائیبیٹیز کو ٹویٹ کرنے کے لئے سپائنل کارڈ انجری ہو جائے ہارڈ ڈیزیز ہو جائے تو وہ سٹیم یوز کی جاتے ہیں سٹیم سلز ٹویٹ ڈائیبیٹیز اور آل یہ ویسے بسیکلی سٹیم سلز دوسرے کی بات کریوں ہیں جو ہوں گے پلانٹ سلز اس میں ٹیوبرز آ جاتے ہیں what are the میڈیسنل یوزز آف سٹیم وہ ٹیوبرز آیں گے پوٹیٹو خاص طور پر افریقن پوٹیٹو وہ میڈیسنل یوز میں میڈیسنل یوز کے لئے ہوتا ہے نیکسٹ اس ٹیکسچر ٹیکسچر کس کو بولتے ہیں سٹرکچر اور کانسٹیٹیوشن کو یہ ٹیکسچر یوز کیا گیا ہے یہ ایک ایکزمپل ہے اس کی ٹیکسچر ہم ویسے فارما پوگنوسی میں ورڈ کیوں استعمال کرتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں ٹیکسچر کہ جب ہم نے ایویویشن کرنی ہوتی ہے لیبارٹری میں کسی بھی چیز کی تو ہم کہیں گے اس چیز کی پریکٹیکلز میں بھی اکثر کرتے ہیں آپ کا ایویلویٹ کرنا ہوتے کون سا پلانٹ ہے یہ کون سی ہرپ ہے تو آپ پہلے اس کو ٹیکچر دیکھتے ہیں میند اس کا سٹرکچر کیسا تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ٹیکچر جو ہیں آپ کو دکھائے گئے ہیں کوئی اس طرح کا ہے یہ پیلے سے رنگ کیا ہیں سب سیم نہیں ہیں ڈیفرنٹ ٹیکچر کے ہیں ڈیفرنٹ سٹرکچر پھول پہتے ہیں نیکسٹ اس ٹیر ایس سالیڈ آنسووں کی طرح پانی کے ڈراب شفاف کیا آئے اس پروسس کو بولتے ہیں گوٹیشن ایک پروسس ہوتا ہے جو پلانٹ میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں گوٹیشن گوٹیشن کے طرح کیا ہوتا ہے یہ پانی کے ڈراب اس کی ٹپس پہ آ جاتے ہیں سیکریشن آف ڈروپلٹ آف 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 جس کو شبنم کے قطرے بھی بولتے ہیں جب بہت زیادہ نمی والی ہوتی ہے جو ریت ہوتی ہے اور پانی کو ابزورب کرنا شروع ہو جاتی ہے جب پانی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے پودے کے اندر تو وہ باہر کی طرف اس کو پھینک دیتا کیونکہ بہت زیادہ پانی بھی نقصان دے گا اس لیے چھوٹے چھوٹے پورس کے طرح باہر نکل آتے ہیں اور اس کو ٹیر بولتے ہیں سولد ٹرانسپیر انڈ پلانٹس نیکس اس ٹیکسونمی what is ٹیکسونمی ٹیکسونمی ہم نے پہلے بھی ایک ٹرمینالوجی پڑھی ہے کہاں بڑھی ہے ہم نے کلاسیفیکیشن میں پڑھی تھی کروڈ ڈرگز کی کہ ہم ان کو ٹیکسونمیکل دیکھتے ہیں means ٹیکسونمی is a برانچ of بائیلجی which deals with the study of naming and classification of organisms ٹیکسونمی بائیلوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ہم organisms کو ان کے نیم اور ان کو کلاسیفیکیشن پہلے ان کی نیمگ کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے ہیں پھر وہ کس کلاسیفیکیشن سے جو ریلیٹ ہو رہے ہیں اس کے ثروع ان کو ایک برانچ میں کنورٹ کرتے ہیں جیسے یہ ہرارکی of بائیلوجی کلاسیفیکیشن ہر چیز بائیلوجی کلاسیفیکیشن کی ہرارکی means step by step ٹیکس سب سے پہلے بڑا پھر چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا اور سب سے چھوٹا like kingdom پھر فائیلم پھر کلاس آرڈر فیملی جینس پیشیز ٹیک اس طرح سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں اورگینیزم کو according to their names and کلاسیفیکیشن ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹیکسونمی next is ویسکولر بندل ویسکولر بندل کچھ لوگ ویسکولر بھی بولتے ہیں کچھ لوگ ویسکولر کلیکٹیولی کالڈ ویسکولر بندل ٹیک ہے یہ ایک پلانٹ کا انر پارٹ دکھایا گیا یہ xylem ہے اور یہ phloem ہے ان دونوں کو کلیکٹیولی کہتے ہیں ویسکولر بندل xylem and phloem tissue کلیکٹیولی کالڈ ویسکولر بندل اب xylem and phloem کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم آگے پڑھ لیتے ہیں what xylem portion of vascular bundل which transports water and salts from roots to the aerial parts of the plant اب vascular bundل کا وہ portion ہے یہ جو پانی اور نمکی آگ کو roots سے جو ہے وہ لیتا ہے ابزورب کرتا ہے اور پھر جو aerial parts of the plant ہیں وہ اں پہنچ جو ہوا دار رہا مطلب وہ زمین کے اندر رہا ہو زمین سے اوپر ہو جن پہ ہوا ڈائریکٹ لگ رہی ہو ان کو بولتے ہیں xylem picture میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے flowing کے ساتھ جو 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 xylem ہے اب اس کے next ہم دیکھتے ہیں خاص اچھا کچھ ایسے میں آپ کو اگزیمپل دے دیتی ہوں medicinal جو ہے example xylem کی xylem ایک product ہے treatinoin وہ acne اور acute leukemia cancer کے لئے وہ use ہوتے ٹھیک xylem میں اس میں کچھ چیزیں ہیسی ہوتی ہیں products وہ اس میں استعمال ہو رہی ہوتی پھر phloem tissue which transports prepared food in the plant اب یہ phloem کیا کام کرتے ہے ایک tissue ہوتے water and minerals تو xylem سے آکے اب phloem کیا کر رہے ہے tissue ہوتا ہے transport کرے گا جو بنا بنا ہے کھانا ہے نا وہ plant میں photosynthesis جو attached ہے thick stems ہوتے ہیں یا wood of shrubs ہوتے ہیں وہ medicinal purposes کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ آپ کوئی چیز نظر آ رہی ہے wood اس کی growth rings بھی نظر آ رہی ہوں گی یہ جو growth rings ہیں annulations ان کو بولتے ہیں ان کے through ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کتنے سال تک زندہ رہتے ہیں ان کو count کر کے کوئی average وغیرہ نکال کے ان کی age دیکھی جاتی ہے annulations جن کو بولتے ہیں اس سے plant کتنا پرانا ہے وہ دیکھا جاتا ہے اب اس کے کچھ جو ہیں medicinal purposes بھی ہوں گے ظاہر ہم pharmacognosy میں پڑھ رہے ہیں جیسے کہ turmeric trees جو ہوتے ہیں میڈیسن کی طوابی یوز ہوتے ہیں tamaract سے چاہ کی پتی بنائی جاتی ہے وہ as a lexative یوز ہوتی ہے جب lexative means جب انسان کو ڈائیریا ہو جاتا ہے یا پھر jaundice ہوتا ہے اس میں استعمال کی جاتی ہے tamaract trees as medicine اس کی لکڑی جو نے استعمال کی جاتی next is wrinkle wrinkle کیا ہوتا ہے a small fold in a skin جھوری پڑ جانا کوئی بھی fold ہوگا skin میں plant کی اس کو بولتے wrinkle for example انسانوں کے بھی جھوریاں پڑ جاتی ہیں آپ کو پتا ہوگا wrinkles پڑ جانا اب یہ plant ہے aloe vera اس میں یہ small foldings آئی ہوئی ہیں اور یہ turn out بھی ہوگی اس کو wrinkle بولتے ہیں that was all about for today's lecture یہ chapter بھی ختم ہوگیا ہمارا ہم نے اس میں بہت ساری definitions پڑھی ہیں آج بھی ہم نے پڑھی ہیں اور بہت آسان ہے صرف تھوڑا لمبا تھا لیکن پڑھنے میں بہت آسان ہے آپ یاد کریں گے یاد ہو جائے گا آج ہم نے پڑھا ہے roots seed striations stem کیا ہوتا ہے وہ پڑھا ہم نے texture texture کوئی بھی structure کسی بھی چیز کے structure کو بولتے tear جو ہوتا ہے وہ solid transparent drop ہوتا ہے then we studied about taxonomy taxonomy branch of biology جو deal کرتی study of naming and classification of organisms کے ساتھ vescular bundle ویسکولر bundle میں xylem اور floeem جو ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں xylem پڑھا xylem ہوتے ہیں ویسکولر bundle کے وہ portion جو transport کرتے ہیں water اور salts کو to the area parts of the plant اور اس کو absorb کان سے roots سے floeem پڑھا tissue which transports prepared food in the plant جو photosynthesis کے جو glucose بن جاتی ہے کوئی بھی food بن جاتا ہے وہ پورے plant میں transport کرتا ہے wood ہم نے پڑھا کہ main fibrous material main substance ہے plant کا اس کے thick stems یا wood trees یا shrubs medicinal uses ہوتے ہیں ہم کے بہت سارے for example tamaric plant then is wrinkle a small fold in the skin that was all about today's lecture اب ریوین کا بھی رکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ چیز سے تیار ہو جائے گا لوگوں پریشان نہیں ہو رہے اور جو بھی questions آپ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تخیار رکھیے گا اللہ حافظ